بہریہ ٹاؤن کے ڈیلرز اور وہاں سرمایہ کاری کرنے والے افراد کے سبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا بہریہ ٹاؤن ڈیلرز ایسوسکیشن کے چیئرمن راہیل حارون کی سربراہی میں متاثرہ ڈیلرز اور سرمایہ کاروں نے تحید کمرشل مارکٹ میں بہریہ ٹاؤن کی پولیسی کے خلاف احتجاج کیا اور شکایت کے امبار لگا دیئے احتجاج میں لوگوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے بی ٹی ڈی اے اور آل کراچی ریالٹرز ایسوسکیشن کے چیئرمن راہیل حارون نے کہا کہ بہریہ ٹاؤن کے آتھرائز ڈیلرز میں بہت غیر پیشاورانہ لوگ شامل ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے فراڈ اور چوری کے واقعات میں اضافہ ہو گیا ہے اس سے لوگوں کا بہریہ ٹاؤن پر اعتماد خراب ہو گیا ہے مارکٹ جو ہے اس ٹائم مفلوج ہو گئی ہے اور مارکٹ کا یہ جو آج آکے کریک ہو گئی ہے اس جگہ پہ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ فراڈ جس طریقے سے ہوتے جا رہے تھے جس طریقے سے پرابلمز آتی جا رہی تھیں کبھی پریسنٹس کے حوالے سے تھی کبھی جو ہے یہ کمرشل پلوٹس پر بکنگ کر دی جاتی تھی تو یہاں پہ لوگوں کا ٹرسٹ جو ہے نا وہ اب شیک ہو چکا ہے اور بہریہ ٹاؤن ایک بہت اچھا پروجیکٹ ہے ڈیولپمنٹ بہریہ ٹاؤن کی بہت زیادہ اچھی ہے مگر انفرچنیٹلی جو یہاں پہ ڈیل کرنے والے ڈیلرز ہیں ان کا نظام اس طرح آپ کو لگے گا بلکل جس میں کوئی انپروفیشنل لوگ ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے جو کلائنٹس کو صحیح طریقے سے نہ اکوموڈیٹ کرتے ہیں نہ ہی ان کی کوئی پریزنٹیشن ہے اور آئے دن فراڈ چیٹنگ چوری کی وجہ سے جو ہے وہ یہ معاملات ہوئیں ان کے ہم پروف بھی ان کو دے چکے ہیں مگر کاروائی جو ہے کوئی خاص کچھ ہوتی نہیں ہے تو اس پہ سٹیپ لینا پڑے گا کیونکہ بہریہ ٹاؤن کے اپنے ہی لوگ بہریہ ٹاؤن پروجیکٹ کو کھا رہے ہیں آل کراچی ریلٹرز ایسوسییشن کے چیر پرسن اور مدارہ کے صدر کاشف شاہ آل کراچی کے صدر ایم رحمان اور دیگر مقررین نے اپنے خطاب میں کہا کہ بہریہ ٹاؤن ایک بہت اچھا منصوبہ ہے کیلئے ایسے اناثر سے جان چھوڑا نہیں ہوگی مطالبہ یہ ہے کہ ان آتھورائیس ڈیلرز کو قابو کیا جائے اور ہم ملک ریحہ صاحب اور جو بھی افیشلز ہیں ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اپنے طور پر ان معاملات کو دیکھیں اور معاملات کو فوری حل کریں اور کراچی کی جنرل پبلی کو تباہ و برباد ہونے سے بچایا جائے اور یہاں کے ڈیلرز اور انویسٹر جن کا پیسہ لگا ہے ان کو تباہ و برباد ہونے سے بچایا جائے متاثرین اور سرمایہ کاروں نے بھی ملک ریاض اور علی ملک سے اپیل کی کہ وہ صورتحال کی سنگینی کا فوری ادراک کر کے شکایات کا اضالہ کریں کنسرن جو میرا ہے وہ بیریہ کی ریفنڈ پالیسی سے ریفنڈ پالیسی سے جو ہے وہ پوری مارکٹ کو شکایت ہے کوئی بھی کیس ہو اس میں وہ لوگ جو ہے ایک ڈیڑھ سال لگا دیتے ہیں ریفنڈ کے کیس میں تو میری خاص طور پر علی ملک صاحب علی ملک صاحب جو ہے وہ اس چیز کو دیکھتے ہیں ان سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپریشنز آڈٹ اور اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ کو پابند کیا جائے کہ وہ ساٹھ دن کے اندر کیس کو پروسس کریں اور ساٹھ دن کے اندر جو ہے وہ ریفنڈ کو پروسس کریں احتجاج کے دوران آل کراچی ریالٹرز ایسوسییشن کے رہنماؤں نے کہا کہ اگر اب بھی ان کی جائز شکایات کا بہریہ ٹاؤن نے کوئی نوٹس نہ لیا تو وہ عوام اور سرمایہ کاروں کو بچانے کے لیے اپنے اگلے لائے عمل کا جلد اعلان کریں گے ایسوسییٹ ریپورٹر ہینا کول کے ساتھ اختر شاہین رند کنزیومر نیوز کراچی موسیقی